تمنہ درد دل کی چاہتا ہے خدمت کر ان اللہ والوں کی یہ گوہر شاہانِ قدینوں میں نہیں ملا کرتا عقیدت ہو تو دیکھ انہیں نہ پوچھ ان خرخہ پوشوں کو یدے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں یدے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں اُلٹھی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق اُلٹھی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو اپنے بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے جب تک نہ لوگے آسرا اور یاللہ کا سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا ادھی رانے گرامے مرادہ ملنا رسول اللہ میں نے کلامِ الٰہی کی مختصر آیتِ مبارکہ کی تلابت کا شرح حاصل کیا کہ الَّذِينَ آمَنُوا مَقَارُوا يَتَّقُونَ کہ بلی کی پہچان کیا ہے؟ بلی کی شناخت کیا ہے؟ بلی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ بلی کی کیا علامت ہے؟ آج کل لوگ تصبر کر رہے ہیں ہوا میں اُنہ یہ بلی کہلاتا ہے آج کل لوگ یہ تصبر کر رہے ہیں کلافے معاملہ کرنا یہ بلی کہلاتا ہے آج کل یہ لوگ تصبر کر رہے ہیں برخ، شرک اور بہترین لباس کچھ وہ کندہ لباس پہننا یہ بلی کی شناخت اور یہ پہچان ہے لیکن آئیے ہم بارگاہِ قدعوتی میں پیش کرتے ہیں، گدارش کرتے ہیں مولا تیرے محبوب بندے کون ہیں؟ ان کی علامتیں کیا ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ ان کو کیسے جانا جائے؟ ان کو کیسے پہچانا جائے؟ تو قرآن کریم فرما رہا ہے اے لوگو تم میرے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہو تم میرے ولی کی شناخت جاننا چاہتے ہو میری ولی کی علامت جاننا چاہتے ہو تو نہ انہیں ہوا میں اُٹھتا ہوا دیکھو نہ انہیں کا آگ میں اُٹھتا ہوا دیکھو بلکہ دیکھو کہ وہ سب سے پہلے بٹی ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ تاجدارِ کائنات سرورِ کون وکان صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے در میرے نبی کے در سے خیرات لینے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ جب وہ ایمان والے بھی ہیں درِ مصطفیٰ سے درِ مصطفیٰ سے درِ مصطفیٰ سے خیرات لینے والے ہیں جب یہ ہو جائے پھر وہ دیکھو کہ وہ تقوے وطحرق والے ہیں یا نہیں؟ شریعت یہ ہے جس نبی نے شریعتِ مصطفیٰ کو لایا ہے وہ شریعتِ مصطفیٰ پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں؟ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وہ تقوے بالے ہیں یا نہیں؟ قرآن نے نشان دہی کر دی قرآن نے علامت بتا دی قرآن نے پہچان بتا دی کہ بلی کی علامت یہ ہے کہ وہ تقوے وطحرق والا ہوتا ہے جو تقوے وطحرق والا ہوتا ہے جو اللہ کی ذات میں جو فنا اپنے شیخ کی ذات میں اپنے پیر کی ذات میں اپنے آپ کو فنا فی شیخ فنا فی رسول جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ والا ہو جاتا ہے عدیدانِ گرامی مقرآن ملتِ اسلامیاء معلوم یہ گوا کہ جو تقوے والا ہوتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے چامل کہاں ملتے ہیں چامل چامل والے کی دکان پر ملتے ہیں اتر کہاں ملتا ہے اتر اتر والے کی دکان پر ملتا ہے توپی کہاں ملتی ہے توپی توپی والے کی دکان پر ملتی ہے پھول کہاں ملتے ہیں پھول پھول والے کی دکان پر ملتے ہیں تو سوال ہوتا ہے اللہ کہاں ملتا ہے مولا کہاں ملتا ہے ارے اللہ کو جاننا چاہتے ہو معلی فتی خدا ودی حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کا تخرج چاہتے ہو تو کہیں اور جانے کی دورت نہیں ہے اللہ والوں کے پاس آ جاؤ اللہ مل جائے گا اللہ والوں کی صحبت کوئی اختیار کرو اللہ بھی جائے گا حضیدان اقرامی ابھی ہم سے بیشتر مقرر حضرت علامہ مولانا حضرت شاہ مختلف بدرگان دین اللہ والوں کی علامتیں بدرگان دین کا پیدان پیر کی علامتیں کیا ہیں پیر کا کیسا عدب ہونا چاہیے اور کراماتِ بدرگان دین ربان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ نے سماعات کرمایا ابھی حضرت علیہ سے بھی ہمیں سماعات کرنا ہے میں بہتر اور مناسب یہ سمجھوں گا کہ حضرتِ برحان عبادشاہ اللہ تعالیٰ کی حیاتِ تحیبہ پر کچھ روشنی تاری چاہے جس ذات کا ہم قرس بنانے کے لیے جس بدرگان کی شان میں اس جلسے کو سدایا گیا یہاں گلایا گیا یہاں روحانی قیقیتوں کو ظاہر کیا دارہا ہے کیونکہ وہ ذات کون ہے حضرتِ برحان عبادشاہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ کیا ہے آپ کیسے مار